جی دوستو پچھلے کچھ مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے پاکستان نے بہت سی کروائیاں انہوں نے کی ہیں تہشدگردی کی جس سے بہت سے معصوم جانیں ضائع ہوئیں بہت سے ہمارے پاکستانی شہید ہوئے اس زمین میں ہمارے وزیر خارجہ نے دو دن پہلے ایک بیان دیا کہ جو طالبان کی حکومت ہے اغوانستان کی وہ جو دوہ ایگریمنٹ ہے ٹوئنٹی نائن فیبری دو ہزار بیس کا جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا وہ اس کی پاسداری نہیں کر رہا اور تحریک طالبان پاکستان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ان کی ایکٹیویٹیز اور جو تحریک طالبان پاکستان ہیں وہ اغوانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں سیف ہیون بن چکا ہے اغوانستان ٹی ٹی پی کے لیے اور ہمیں پاکستان کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے یہ محسوس ہو کہ تحریک طالبان اغوانستان جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی سیریس سی سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہے پاکستان اور اغوانستان کے درمیان طالبان کی حکومت نے بھی جواب دے دیا ڈیفنس منسٹر کا ہمارے سبغت اللہ مجاہد جو ان کے سپوکس پرسن ہیں ٹی ٹی اے کی حکومت کے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے دوہ ایگریمنٹ کی بات کی ہے تو دوہ ایگریمنٹ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ تھا آپ کے ساتھ تو نہیں تھا تو آپ کس طرح یہ دوہ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا دوہ ایگریمنٹ بھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں جو پارٹ ٹو ہے اور اس کا شہپو جو پہلا پیراغراف ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کنجنکشن ویڈ اینانسمنٹ اف دس ایگریمنٹ اسلامی امرٹ افغانستان یعنی یہ کہ طالبان کی جو حکومت حکومت تو نہیں ہے لیکن طالبان جو ہیں وہ اپنے طور پہ ہر وہ اقدامات لیں گے اور القائدہ اور دوسری جتنی بھی دہشتگرد کی دہشتگرد کی آرگنائزیشنز ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے خلاف یہ میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ امریکہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس میں سے وہ آرگنائزیشنز کیونکہ ہم تو علائے نہیں ہیں یعنی اتحادی تو نہیں ہے امریکہ کے تو اب امریکہ تحریک طالبان افغانستان بے شک استعمال کرتے رہیں یا ٹی ٹی پی کو اجازت دیتے رہیں تو وہ تو یہ کہیں گے ہمارا تو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ان تنظیموں کے خلاف تھا جو امریکہ کے خلاف ہماری افغانستان کی سرزمین استعمال کریں یا ان کے اتحادی جو ہیں اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد آپ کو شاید یاد ہی ہو کہ تیس آگست کو ایک پندرہ آگست کو طالبان کی حکومت آتی اور پھر تیس آگست دو ہزار بیس ہی کو انیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل جو ہے وہ اپنا ایک اجلاس بلاتی ہے اور اس میں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے ٹو فائیب نائن تھری اب یہ جو ریزولوشن ہے ٹو فائیب نائن تھری وہی بڑے واضح انداز سے یہی کہتی ہے کہ ایگرانستان کی جو سرزمین ہے وہ دشتگردی کے لیے استعمال نہ ہو اور اس میں آبیسٹی لینگویج ذرا ڈیفرنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے وزیر خارجوں نے بات کرنی ہی تھی تو پھر وہ اس ریزولوشن کی بات کرتے جو کنائنٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل نے اس کو ڈاپٹ کیا تھا اور پھر ایک دنیا کا ایک لحاظ سے کنسنسس بھی ہے کہ اگرانستان جو ہے جتنی بھی دشتگرد تنظیم ہے ان کے خلاف موثر کاروائی کرے اب معاملہ کچھ ہوا کہ ہمارے ہاں اوپسلی ایک اکتمنان کسی کیفیت اتھی جبکہ طالبان نے ٹیک اور کیا کابل پہ اور پورے اگرانستان پہ ہمارا خیال تھا کہ جو اسپیس بھارت کو میری ہوئی تھی اس زمانے میں کارزائی صحاب کے زمانے میں اشرف غنی کے زمانے میں اب طالبان کے آتے ہوئے کم از کم جو کاروائی اگرانستان سے ہو رہی ہیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں پچھلے سالوں میں وہ اب نہیں ہوں گی تو ہمارا بنیادی کنسن تو یہی تھا کہ اگرانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو کیونکہ اس زمانے ہمیں یاد ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹ ٹریٹ تھی اگرانستان کی اس کو تو روہ بقیادت اور پر فنڈ بھی کیا کرتا تھا اور یہاں پہ جو بے شمار کل ادم تنظیمیں ہیں ان کو استعمال بھی کرتا رہا بھارت چاہے وہ ان کا تعلق بروچستان سے ہو یا پھر فردیارٹ میٹر ٹی ٹی پی ہو تو ان کو ان کی فنڈنگ ان کو جو ہے ماسٹر مائنڈ تو اگرانستان یا روہ ہی تھے اور آبیسلی کارزائی کی حکومت اور شرف غنی کی حکومت آلائکار بنے آہ فرد سولجرز ان کو یہی سے لوگ مل جاتے تھے تو آہ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ٹی ٹی پی نے بھی بڑی کمال ہوشیاری سے آہ جو ٹی ٹی اے کے امیر ہیں آہ حیبت اللہ خانزادہ ان کو اپنا امیر تصور کر لیا ہے اب ہمارے آہ اب ان کے لیے ایک درہ مشکل تو سیچویشن ہو گئی ہے لیکن ہماری لیے بلکل واضح ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کر سکتی یہ دہشتگرد تنظیم ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آہ برپور طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہوگا اس کو ختم کرنا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن میں اسے ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آہ تالیبان کے ساتھ کچھ ہم نے آہ صحیح شاید معنوں میں ڈیل نہیں کیا اور آہ اور ہم نے شاید یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسوسییٹ بھی کر لیا دنیا بھر کے ساتھ خاص طور پر تالیبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی جہاں تک بات ہی تو ہمیں اپنے لئے تھوڑی سی سپیس رکھنی چاہیی تھی تھا کہ ہم رشا کے ساتھ چائنا کے ساتھ اور پھر کچھ اور ممالک کے ساتھ دیکھتے کہ کیا ممکنات میں ہے کیا پوسیبلیٹیز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لیکن چونکہ ہم نے شروع ہی سے ہی اپنے آپ کو آہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ تلائے کر دیا کہ جو ریجنل کنسنسس ہوگا ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو اس سے شاید ہمارا اور تالیبان کے دنیا ایک قیسم سا بڑھائے خلیصی بھڑی اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا ریشڈ آؤٹ ٹو تالیبان گارمنٹ کو کہ انہوں نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا لیکن تالیبان کو شاید اس بات کا ادراک ہے کہ اگر ہمیں انٹرنیشن ریکنیشن مل سکتی ہے تو وہ شاید بھارت کے ترہو زیادہ ہمارے لیے چانسز زیادہ ہوں کیونکہ بھارت اسٹریٹیجیک پارٹنرشپ ایک ڈیویلپ ہو رہی ہے اور پھر باقی ویسٹرن دنیا کے ساتھ بھی جو بھارت کے تعلقات کی نویتیں وہ پاکستان کی شاید نہیں ہے تو اس لیے تالیبان کی حکومت نے یہ اور انہوں نے اسیسمنٹ لی ہوگی کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور چونکہ پاکستان نے تو اپنے آپ کو بالکل اپنے ہاتھ اٹھا دیئے ہیں ہماری کوئی خاص مدد بھی نہیں کی تو اس سلسلے میں انہوں نے بھی ایک پریشر تو پھر رکھا انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے جو ہے ری اوپننگ کی اور ان کا بلکہ مشن بھی اب کام کر رہا ہے گو کہ سفیر نہیں ہے بلکہ مشن جس طرح ہمارا کام کر رہا ہے ان کا بھی کر رہا ہے بھارت کا تو تالیبان نے اپنے لیے ساری جو چیزیں ہیں سفارتکاری کو ذرا موقع دینا چاہیے اور اپنے کنسنس جو ہیں وہ جو ہیں وہ سفارتی سطح پہ ہی بیان کرنے چاہیے جب اس قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو اوپیسلی اٹموسیر اور بھی شیئٹ ہو جاتا ہے اور پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک پوائنٹ پہ آ کر اتفاق کیا جائے تو یہ ایک سیچویشن ہے اوپیسلی بھارت is very happy وہاں پہ اگر آپ کومنٹری پڑھیں تو لوگ بہت تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان تالیبان کے آنے پہ بہت خوش تھا اب جن کو بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دس پندرہ سال مبینہ طور پہ تالیبان کو بنا دی یہاں پہ اور وہی ہمیں آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں بارال یہ ساری سارا ریٹرک ہے میں بھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے لیے جو سفارتی سپیس ہے ویزا وی اگرانستان اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور بلکہ یہ بات درست ہے کہ طریقے تالیبان پاکستان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اگرانستان کے تالیبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو پبلیکلی جو ہے مشکل میں ڈال دیں آپ سب کا بہت شکریہ